بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مسالہ بھنڈی کی بہت ہی زبردست سی ریسپی اگر ایک تفعہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یقین جانے آپ جب بھی بھنڈی بنائیں گے آپ اسی طریقے سے پریفر کریں گے تو چلیں ویورس شروع کرتے ہیں آج کی بہت ہی مزے کی اور سمپل سی ریسپی تو ویورس سب سے پہلے ایک پین میں جو ہے وہ تقریباً پونہ کپ کے قریب میں نے مسٹرڈ آئل ایڈ کیا آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر سمپل کوکنگ آئل جو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں پیاز جو ہے وہ تین درمیانی سائز کے میں ایڈ کر دیئے اور ان کو تھوڑا سا نرم ہونے کے بعد اس میں بھنڈی کٹیوی ایڈ کر دی بھنڈی کو جب بھی آپ نے کٹنا ہے تو آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے بیسٹ ہے کہ آپ اس کو ایک سے ڈیرھ انچ کے ٹکڑوں میں کٹ لیں تو ویورز آپ اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے اور اس کے ساتھ بھنڈی جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گی اگر آپ کی بھنڈی بہت اچھے سے فرائی ہوگی تو بہت ہی زبردستی ریسپی تیار ہوگی تو ویورز آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بالا آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ویورز بھنڈی جو ہے وہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے پیاز جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے جب پیاز اس طرح سے براؤن ہو جائے تو اس ٹیج پر ہم بھنڈی کو الگ پلیٹ میں نکال لیں گے آپ چاہیں تو پیاز کو الگ سے بھی جو ہے وہ آپ فرائی کر سکتے ہیں اور بھنڈی کو الگ فرائی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ٹائم کی بچت ہوگی اب جو آئل اس میں بچ گیا تقریباً دو چمچ کے قریب اس میں میں نے ایک چمچ بھر کر جو ہے وہ زیرہ ایٹ کر دیا ثابت زیرہ اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے آپ چاہیں تو اس میں ادرک لہسون زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو اس میں جو ہے وہ باقی کے سپائسز ایڈ کر دیں گے آج کل بھنڈی کا سیزن ہے اور بہت اچھی سی بھنڈی جو ہے وہ اویلیبل ہے موسم گرمہ کی یہ بہت ہی بیسٹ سبزی ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اس میں میں نے دو ٹمارٹر ایڈ کر دیا باری کٹ کر آپ چاہیں تو ان کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے نمک وان ٹی سپون کے قریب ایڈ کر دیا اس ٹمارٹر بہت جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اب اس میں جو ہے وہ حلدی پاورڈر تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ اس میں سرخ میرچ پاورڈر جو ہے وہ تقریباً دو چمچ کے قریب ایڈ کر دوں گی آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایڈ کر لیجئے گا آپ چاہیں تو اس میں کٹی ہوئی لال مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ادا کلو بندلی ہے تو اس لحاظ سے اتنی نمک مرچ کی ریشو بیسٹ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اب اس ٹیج پر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ بہت جلدی سے سوفٹ ہو جائیں اگر آپ ٹیماتر کی پیوری استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اب اس میں ایک بہت لازمی سا انگریڈینٹ خوشک دھنیا پاورڈر جو ہے وہ میں نے ایڈ کرنا ہے تقریباً ڈیٹ ٹی سپون کے قریب اس کو آپ لازمی سے ایڈ کیجئے گا اور اس کے ساتھ گرم مسالہ جو ہے وہ بھی میں نے ون ٹی سپون کے قریب ایڈ کر دیا اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور اب اس ٹیج پر اس میں میں نے چار سے پانچ چمچ کے قریب دہی استعمال کیا ہے اور اس کو جب ہم نے دہی کو ایڈ کرنا ہے تو اس کی فلیم کو بلکل لوگ کر دیں گے اور اسے ہلکی ہاتھوں کے ساتھ اچھے طرح سے مکس اپ کر لیں گے اب اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ بہت اچھے سے جو ہے وہ اس کی گریوی تیار ہو جائے سبز میٹس بھی میں نے اس میں تین سے چار بار ایک کٹیوی ایڈ کر دی آپ چاہیں تو اس کا بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اتنا کوک کریں گے کہ آئل سپرٹ ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد آئل جو ہے وہ بلکل سپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ گریوی تیار ہو چکی ہے اب اس ٹیج پر جو ہے اس میں فرائی کیوی بندی ایڈ کر کے اچھے سے مکس اپ کروں گی اور اس کو کور کر کے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے جو ہم کک کریں گے اس کو کور کر کے اس ٹیج پر ہم لازمی سے کک کریں گے تاکہ سپائسز جو ہیں وہ بہت اچھے سے بندی میں مکس اپ ہو جائے اور ان کا بہت اچھا سا جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے تو ساتھ سے آٹھ منٹ بلکل لو فلیم پر ہم اس کو کک کریں گے تو بہت زبردستی بندی تیار ہو جائے گی تو بہت تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ گزرنے کے بعد میں نے اس کے لیٹ کو ریموف کیا تو بہت زبردستی بندی تیار ہو چکی ہے آئیل بلکل سیپرٹ ہے اور بہت اچھی سی اس کی لوک آئی ہے اب اس ٹیج پر اس کو مزید چٹ پٹا سا بنانے کے لئے اور مزید اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے کے لئے اس میں ایک لیمو جو ہے وہ کٹ کر اس کا رس ایڈ کر دوں گی لیمو آپ لازمی سے ایڈ کیجئے گا اگر آپ بہت تیکھا بہت زبردست سا کھانا پسند کرتے ہیں کھٹا تو آپ لیمو کا لازمی سے استعمال کیجئے گا اسے اس کا فلیور جو ہے وہ اور بھڑ جائے گا اس میں دہی کا بھی استعمال کیا لیمو کا بھی کیا ٹیماتر بھی بہت زبردست یہ مسالہ بندی تیار ہوگی بندی جو ہے وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کو بالکل لو فلیم پر جو ہے ویورز وہ انکور رکھ کر کک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ بہت اچھی اس کی فائنل لکھ آئے اور اس کا آئل تھوڑا سیپرٹ ہو جائے بہت زبردستی مسالہ بندی تیار ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی آپ سرکرسٹ ہے کہ اس ریسپی کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سوف کیجئے گا بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اپنے فیڈبیک سے لازمی سے آگر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لازمی سے لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز میں شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ